جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں ساتھ جو ہے وہ اس وقت صدر کے ایک چرچ سے ایک سکولر موجود ہیں مسیح برادری کی تو میرے ان سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کیا آپ یہ تسلیم کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں بہت شکریہ یسو مسیح کے 99 ٹائٹلز بائبل مقدس میں استعمال ہوئے ہیں ان میں سے ایک ٹائٹل خدا کا بیٹا بھی ہے لیکن اس سے جو عام فہم لوگوں نے تشریح کر دی ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی اور اس کی بیوی اور اس سے بیٹا پیدا ہوا بائبل مقدس جس کو توریت زبور صحیفہ انبیاء اناجیل کہا جاتا ہے 66 کتابوں میں مشتمل ہے کہیں ایک حوالہ تاریخ میں بتا دیں یا کلام مقدس میں بتا دیں کہ خدا کی شادی کا ذکر ہو خدا روح ہے اور روح کی شادی نہیں ہو سکتی اور ہم وہ شرک کریں گے ہم ناؤز بللہ بے فکف لوگ ہیں کہ ہم خدا کی شادی ٹھرائیں گے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ حضرت یسر مسی جو تھے وہ حضرت دعوت کی نسل سے پیدا ہوئے لیکن قدرت کی وجہ سے پاکیزگی کی وجہ سے مردوں میں سے جی اٹھریں کی وجہ سے انہیں یہ ٹائٹل دیا گیا یہ لکب دیا گیا یہ سٹیٹس دیا گیا کہ انہیں خدا کا بیٹے کا لکب دیا گیا آپ جب حج پہ جاتے ہیں اگلے دن سارے اخبارات بھرے ہوتے ہیں کہ اس سال تیس لاکھ فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا فرزندان توحید کا لفظی بطلب ہے توحید کے بیٹے یا کوئی توحید کا بیٹا ہوتا ہے یہ ہے کہ توحید کے ماننے والے توحید کے ماننے والے اس کا قطن یہ مطلب لی پھر قرآن شریف میں سورہ الحزام میں حضور کی بیویوں کو لکب دیا گیا ہے امہات المومنین ام المومنین مومنین کی مائیں ان کو یہ رتبہ دیا گیا ان کو یہ لکب دیا گیا اس کا قطن تعلق شادی سے نہیں ہے اور جب جیزس کرائیس کو ان خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو ان کی قدرت وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اندھوں کو وہ آنکھیں دیتے تھے لنگڑوں کو چلاتے تھے ان کی اس قدرت جو خدای قدرت ان کے اندر تھی خدا نے ٹھہرائی ہوئی تھی جس کے سبب سے انہیں یہ ایک لکب دے دیا گیا آپ ایک لکب سے خدا کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے تو آپ کا جو یہ یعنی یہ جو مشہور ہے پاکستان میں یا مسلمانوں میں کہ خدا نے بیٹا جنہ یہ آپ اس سے ڈینائے کرتی ہیں اس کا انکار کرتی ہیں کہ ایسی کوئی بات قطن نہ توریت میں نہ ضبور میں نہ صحائف امزیہ میں نہ آناچین میں خدا کا کوئی بیٹا نہیں اس سے کوئی بڑا شرک ہو لی سکتا یہ ایک ٹائٹل ہے یسو مسیح کے 99 نام ہے جس میں سے ایک نام خدا کا بیٹا ہے اور اس کا تعلق شادی سے قطن نہیں ہے یہ ان کی بزرگی قدرت اور ان اصاف کی وجہ سے انہیں یہ لکب دیا گیا ہے فرزان توحید والی مثال آپ نے بہت اچھی دی بہت شکریہ دی دورہ کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا فران کریم میں 11 جگہ آیا ہے سورہ ہوت اس کی آیت نمبر 17 میں لکھا ہوا ہے کہ توریت جو ہے وہ امام رحمت ہے قرآن کریم میں ہے بالکل اور امام کا کام ہے لیڈ کرنا اور پھر قرآن شریف کے 11 مقامات میں آیا ہے قرآن شریف کے 11 مقامات میں آیا ہے کہ توریت، زبور، صحائفہ، انبیاء، اناجیل اس میں نور ہے اس میں ہدایت ہے جس چیز میں نور و ہدایت جس کو قرآن شریف کہہ رہا ہے آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے اور خدا کی ذات سے آپ یہ توقع کریں کہ اس کا کلام تبدیل ہو جائے نہ توریت تبدیل ہو سکتی ہے نہ زبور تبدیل ہو سکتا ہے نہ اناجیل، نہ صحائفہ انبیاء خدا کا کلام اٹل ہے اور لا تبدیل ہے اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بڑا مشہور ہو رہا ہے آج کل سوشل میڈیا میں کہ میری کرسمس نہ کہیں اس کا مطلب ہے خدا نے بیٹا جناح جبکہ ڈشنری میں اس کے میننگز یہ ہیں وہ یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کی ولادت مبارک ہو تو آپ میری کرسمس کے کیا میننگز لیتی ہیں میری کا مطلب ہوتا خوشی خوشی ٹھیک ہے کرسمس ہے جیزس کی پیدائش کی خوشی ٹھیک ہے اس کا کہاں سے آ جاتا ہے بیٹا جناح ہم خدا کی ذات سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ شادی کرے گا صحیح بات ہے خدا کی ذات سے یہ منصوب ہی کرنا خدا کی توہین ہے خدا روح ہے اور روح کی کوئی شادی نہیں ہوتی اور بائبل مقدس میں نہ توریت میں نہ زبور میں نہ صاحب انبیاء میں نہ اناجیل میں میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گی کہ کہیں بھی خدا کی شادی کا کوئی کنسیپ نہ تاریخ میں ہے نہ چرچ میں ہے نہ بائبل کے اندر ہے اور میری کرسمس کا مطلب یہی ہے کہ جیزس کرائیس کی پیدائش کی خوشی اور سورہ مریم اس کی آیت نمبر 32 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ دن جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے مرے اور جی اٹھے جس کو قرآن پاک جس دن کو مبارک ہے سورہ مریم کے اندر ہے سورہ مریم آیت نمبر 32 میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے قرآن شریف پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں میں ایک آلبہ ہوں اور میں جو بات کہتی ہوں بڑی صداقت کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ بات کر رہی ہوں جب قرآن شریف میں اس دن کو مبارک ہے تو آئیں ہمارے ساتھ مل کر جیزس کرائیس کی برد کی خوشی کو منائیں اچھا آپ نے ایک بات کہی تھی آل ابراہیم کے حوالے سے درش شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں نماز کے جب ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی تب تک ہم درش شریف نہ پڑھیں آپ نے درش شریف سے متعلق ایک بات کہی تھی کہ ہم حضرت ابراہیم اور اس کی آل پر درود پڑھتے ہیں تو وہ بات ذرا دوبارہ فرمائیں ہاں جی میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کانسپٹس ہیں جن کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مسلمان اور مسیحی جو ہیں وہ قریب آ سکے وہ ایک دوسرے کو جان سکے قرآن شریف میں ساری آپ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں سورہ فجر زہر اصر مغرب عشاء اور اس میں آپ پور اگر رکھتے ہیں دیکھا جائے پچاس رکھتے ہیں اور ہر رکعت کے بعد جب آپ نے درش شریف کی تلاوت کرنی ہے اللہمہ صلی اللہ محمد انکمہ صلی اللہ عبراہیم اور اوالا عالی عبراہیم ہر نماز کے آخر میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پڑھتی ہے نا اس کا مطلب پچاس بار آپ درش شریف پڑھ رہے ہیں اس کا پہلا حصہ ہے کہ حضور پر اور حضور کی نسل پر نہیں پہلا حصہ ہے ابراہیم پر سوری اس کا پہلا حصہ ہے کہ حضور پر اور ان کی نسل پر برکت ہو اور دوسرا حصہ ہے حضور پر ان کی نسل پر برکت ہو اور حضرت ابراہیم کی نسل کون ہے ہم ہیں اور یہودی ہیں یہودی اور نصرانی آپ نماز میں برکت دے رہے ہیں دن میں پچاس بار آپ ہمیں بھی برکت دے رہے ہیں آپ یہودیوں کو بھی برکت دے رہے ہیں لیکن جیسے نماز ختم ہوتی ہے خطبے میں کیا ہوتا ہے یہودیوں پر لانت اور جماعت کہہ دے گی آمین آپ بتائیں کہ آپ نماز میں انہیں برکت دے رہے ہیں رب پاک نے برکت دینے کا حکم دیا اور توریت میں لکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم نے خود فرمایا خدای قدوس نے فرمایا کہ جو تجھے مبارک کہے گا اور تیری نسل کا مبارک کہے گا میں اسے برکت دوں گا آپ نماز میں برکت دے رہے ہیں تو پلیز الفاظ سے بھی انہیں برکت دیں آپ کا کوئی فیس بک ہے جس میں آپ کو ایڈ کر سکیں لوگ فالو کر سکیں آپ کی چیزوں کو پڑھنے کے لیے اور جاننے کے لیے فیس بک میں میں نہیں ہی چیزے لکھتی لیکن میرے پروگرامز ضرور آتے ہیں میرے اور میرے ہسپنڈ کے میں آرڈینٹ پاسٹر ہوں یہ کیا ہوتا ہے جیسی آپ کے مولوی صاحب ہوتے ہیں آلمہ میں آلمہ ہوں آرڈینٹ آلمہ ہوں چار سال کا کورس ہوتا ہے ہمارے ہر بھی مولوی عورتوں کا چار سال کا ہی ہوتا ہے میں نے بھی چار سال کا آلمٰ کا کورس دیا ہوا ہے اور قرآن شریف کو بھی بہتہ بھی پڑھا ہوا ہے تو آپ ہمیں یہ میسیج یہ کہیں گے کہ ہمیں جیسے قرآن کریم سمجھ کے پڑھنا چاہیے تو ہمیں یہ انجیل بھی سمجھ کے پڑھنی چاہیے میں کہوں گی کہ آپ کو تیرات کیونکہ آپ کا قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ وہ امام رحمت ہے اور جس چیز کو قرآن شریف امام کہہ رہا ہے اس کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے آپ قرآن شریف کو بھی سمجھ کے پڑھئے آپ تیرات زبور صحافر انبیاء اور اناجیل کو بھی سمجھ کے پڑھئے یہ خدا کا حکم ہے